الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفاہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکت یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلع علی سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم منبعی العلم والحلم والحکم وعیو بارک سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا عبیو اللہ سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں میں سورہ فرخان اور سورہ شورہ کی چند آیات مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ آیات مبارکہ اللہ کے ان نیک بندوں کی صفات کے بارے میں ہیں جن کے لیے اللہ کی انعامات کا اعلان قرآن عظیم میں کیا گیا ہے ان بندوں کو اللہ نے اپنی اپنی صفت رحمت کے ساتھ منسوب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَرْدِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبْهُمُ الْجَاہِرُونَ قَالُوا سَلَامَا اللہ کے بندے رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر انتہائی نرم ورفتاری کے ساتھ چلتے ہیں اور جب انہیں جاہل مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں اس میں چند باتیں قابل غور ہیں آگے جو صفات آ رہی ہیں ان صفات سے متصف بندوں کو اللہ نے رحمان کا بندہ کہا ہے عباد الرحمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے اللہ کی رحمت بے پایاں کے مستحق ہیں اور اللہ ان پر ضرور رحم فرمایا گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے غرور کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ زمین پہ ہمیشہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ لوگ قابل عزت ہیں جو لوگ انکسار توازو اور آجزی کی صفتوں کے حامل ہیں جو لوگ غرور کرتے ہیں اپنے اقتدار یا دولت کے نشے میں زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں جن کی گردنیں تنی ہوئی رہتی ہیں جو زمین پر مغروری طرح چلتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ محروم رہیں گے اللہ کے نیک بندے زمین پہ وقار کے ساتھ تبازو کے ساتھ انکسار کے ساتھ آجزی کے ساتھ جھک کر کے چلتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ زمین بہت اہم ہے انسانی زندگی کے لیے اللہ اشار سلماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارس نخرہ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے زمین ہی میں لوٹائیں گے اور زمین ہی سے دوبارہ اٹھائیں گے زمین انسانی تخلیق کے لیے بہت اہم ہے انسان اگر پیدا ہی ہوا ہے تو زمین ہی کی بنیاد پر انسان جس قطر ناشیس سے اس کا وجود پیدا ہوتا ہے وہ زمین ہی کی بنیاد پر ہے زمین ہی کی غزہ کھا کہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی کا باپ بن سکے یا کوئی خاتون کسی کی ماں بن سکیں انسان کی پیدائش زمین ہی کی بنیاد پر ہے انسان زمین پہ چلتا ہے زمین پہ مکان بناتا ہے زمین پہ رہتا ہے لیکن جب وہ زمین پہ مغرور ہو کے چلتا ہے تو یہ زمین اس سے پناہ مانگتی ہے بعض روایات میں آیا ہے جو گناہگار اور مجرم ہیں یا مغرور ہیں جب وہ قبر میں جائیں گے تو قبر انہیں شدت سے دبائے گی اور قبر کہے گی تم ہمارے سینے پر اکڑ کے چلتے تھے گناہ کرتے تھے آج تم ہمارے ہماری گود میں ہو اس لیے ہم تمہیں سزا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ زمین کی ایک اور حیثیت ہے اللہ کے رسول تاجدار دوالہ نے اشاعت فرمایا کہ میرے لئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے تو زمین سجدہ کرنے کیلئے ہے کہ اس پہ اللہ کی عبادت کی جائے زمین کو سجدوں سے آباد کیا جائے اور سجدے میں انہینہ ہوتا ہے جھکاؤ ہوتا ہے سجدے میں کرنا نہیں ہوتا اس لیے زمین پر زندگی کے ہر معاملے میں انتہائی توازو اور انتہائی انکسار کے ساتھ چلنے والا اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا اور غرور کرنے والا اکڑ کے چلنے والا تکبر کے ساتھ چلنے والا احساس برطری کے ساتھ چلنے والا زمین کے دوسرے انسانوں کمزور سمجھنے والا ظلیل سمجھنے والا یقیناً وہ عباد الرحمان میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ دور رکھا جائے گا ان کی دوسری عادت کیا ہے وَإِذَا خَاتَبْهُمْ الْجَاهِلُوا نَقَالُوا سَلَامَا اور جب انہیں جاہل لوگ مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام اور گزر جاتے ہیں ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ اپنے وقار اور انسانی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ انہیں اگنور کرتے ہیں در گزر کرتے ہیں ان کے لئے بھی لفظ سلام استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی سطح پہ اتر کر کے وہ ویسے ہی جواب نہیں دیتے جس طرح کا کام جاہل لوگ کرتے ہیں بڑی مشہور روایت ہے کہ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے بے قص پناہ میں صحابہ بھی موجود ہیں جناب صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر باد الانبیاء رسول پاک کے نائب عظم ایک شخص آتا ہے یہودی ہے اور وہ جناب صدیق کے بارے میں انتہائی ناپسندیدہ کلمات مسلسل کہہ رہا ہے آپ برداشت کر رہے ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں جب بہت ہی بات ناقبل برداشت ہو گئی تو آپ نے کچھ جواب دیا تو آقائد و جہاں محفل سے اٹھے اور اپنے حجر مبارکہ میں تشریف لے گئے جناب صدیق کو احساس ہوا کہ شاید آقا ناراض ہو گئے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے کے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا اور میں برداشت کرتا رہا میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش رہے تمہاری طرف سے حضرت جبریل جواب دے رہے تھے لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہ بھی چلے گئے اور میں بھی چلایا اس سے یہ اندادہ ہوا کہ کسی جاہل گمار کا جواب دینا کسی شریف اور باوقار انسان کے لئے مناسب نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ سلام کہے کے وہاں سے گزر جائے اس کے بعد تیسری صفت اللہ بیان فرماتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں کبھی سجدوں میں گزارتے ہیں کبھی حالت قیام میں وہ رات کو غفلت سے سوتے نہیں ہیں اتنی ہی نید لیتے ہیں جتنی نید کی ان کی فطرت کے لئے ضروری ہے اور رات کی تنہائیوں میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سروسجود ہوتے ہیں کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہے تو صحابہ اکرام کے مقدس زندگی دیکھئے اور خود سرور کائنات علیہ السلام کے مقدس حیاتِ طیبہ کہ پوری پوری رات ایک ایک سجدے مگزار دیتے تھے دن بھر تبلیغ کی زحمتیں برداشت کرتے مشقتیں برداشت کرتے اور رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے اور اگر تبلیغ کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تو ان کے لئے دعائیں کرتے کہ اللہ ان کے دلوں کو مائل کر دے اور یہ قبول حق کے لئے اپنے دل کو صاف پائیں یہ سب کچھ اس لئے ہوتا تھا کہ آقائے دو جہاں کو دائی آزم بنا کے بھیجا گیا تھا انسانوں کی اصلاح کے لئے مگر دن بھر کی مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد بھی پوری پوری رات سعیدوں میں گزارتے تھے جناب فاطمہ تو زہرہ عزی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ نماز عیشہ کے بعد نفر کے لئے سعیدے میں سر رکھتی ہیں تو کبھی کبھی صبح ہو جاتی اور جب نماز فضل کا وقت آتا تو سر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ اپنی بندی فاطمہ کو ایک ایسی رات دے دے کہ تیرہ جی بھر کے سعیدہ کر لے سعیدے پیشانی میں تکشنا رہ جاتے ہیں اور رات پوری ہو جاتی ہے یہ عجیب عالم تھا ان لوگوں کا جنہیں اللہ کا قرب حاصل تھا اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ سعیدے میں اللہ کے جلموں کا مشاہدہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے جلموں کے مشاہدے میں ڈوب جائے اسے پھر دنیا کی خبر نہیں ہوتی ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں حقیقت منتظر کا لباس مجاز میں آنا تو ناممکن ہے مگر سجدوں کی تڑپ یقیناً اہل ایمان کے پیشانیوں موجود رہتی ہے حضرات اکرامی صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے دشمنوں کی رائے یہ تھی ہم بالنہار فرسانوں و باللہ رہبان یہ لوگ دن کے گھوڑ سوار ہیں مجاہد ہیں گھوڑوں پہ سوار ہو کے جہاد کرنے والے ہیں اور رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے ہیں یہ حال ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں تیسری صفت یہ ہے چوتھی والذین یقولون ربنا صفع انعذاب جہنم انعذابہ کانا غراما اور اتنی عبادت اور بندگی اور اس قدر نرم رفتاری اور صبر و برداشت کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے بیش سکت جہنم کا عذاب بہت ہی محلک ہے اور تواہ کن ہے اندازہ کیجئے جہاں ایک طرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں شوق عبادت میں پوری پوری رات گزارتے ہیں عبادت کے لذت اور قیف سرمدی سے نوازے جاتے ہیں تو دوسری طرف جہنم کا خوب بھی ہے انہیں معلوم ہے کہ جہنم کا عذاب انتہائی تکلیف دے اور محلک ہے جو ناقبل برداشت ہے انہیں اپنی عبادت پر غرور نہیں ہوتا اپنے سجدوں پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ سمجھ جائیں کہ ہم جہنم سے بچا لیے گئے بلکہ وہ جانتے ہیں کہ جہنم سے بچنا صرف اللہ کی رحمت سے ممکن ہے ہماری عبادتیں اور ہماری تعاتیں تو صرف اظہار بندگی ہیں مگر جہنم سے اگر کوئی بچائے گا تو صرف مولا ہے پروردگار عالم ہے اس لئے ان کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انہا ساعت مستقروں و مقامہ اور بلا شبہ جہنم بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے ہمیں اور آپ کو سامین کرام کو اس کے بعد اب تک عبادت اور بندگی کا تذکرہ تھا اخلاق اور کردار کے حوالے سے انسان کے طرز عمل تذکرہ تھا اب انسان کی معاشی زندگی کے بارے میں ارشاد سرمایا جا رہا ہے جو لوگ جب خرش کرتے ہیں اپنی دولت کو اجا اللہ کے دی ہوئی ہے تو اس میں اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں اعتدال کا راستہ اب یہاں اسراف کیا ہے اور بخل کیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسراف کہتے ہیں کسی بھی ایسے کام میں دولت کو خرش کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے دکھاوے کے لیے دولت کے اظہار کے لیے ناجائز کاموں میں گناہوں کے لیے غلط راستے میں دولت خرش کرنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرش کرنا یہ اسراف ہے اور جہاں ضرورت ہے وہاں خرش نہ کرنا یہ بخل اور کنجوسی ہے اسلام نہ اسراف کو پسند کرتا ہے اور نہ بخیلی کو پسند کرتا ہے اسراف کے بارے میں قرآن عزیم میں فرمایا گیا ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین بے شک یہ فضول خرش لوگ جو دولت کو بیجا خرش کرتے ہیں ناجائز مقام پہ خرش کرتے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں تو اسراف انتہائی بدترین عمل ہے اور اللہ کی دی ہوئی دولت کا انتہائی غلط استعمال ہے اور یہی حال بخل کا بھی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ بخیل بندوں سے بھی دور ہوتا ہے اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور سخی جو صحیح راستے پہ خرش کرتا ہے دولت کو دین کے راستے میں خرش کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے خرش کرتا ہے وہ بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے اس لیے اسراف سے بھی منع کیا گیا اور بخل سے بھی منع کیا گیا اور درمیانی راستہ جو اللہ کی رضا کے لئے دولت خرش کرنا ہے اس کا حکم دیا گیا پھر اللہ فرماتا ہے والذین اللہ یدعون معاللہ الہن آخر اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے کسی اور کی بات نہیں کرتے بلکہ معاہد ہیں یہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور یہ کسی کو قتل نہیں کرتے جن کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے قتل نفس بہت بڑا گناہ ہے قاتل جہنم میں جائے گا اس لیے کو کسی کی جان لے کر کے صرف اس کا نقصان نہیں کرتا بلکہ اس کے متعلقین کیلئے بھی زندگی تلق کر دیتا ہے اس لیے قتل گناہ عظیم ہے یہ بار بار قرار نظیم میں قتل سے کیوں منع کیا گیا ہے اور زنا سے اس کو سمجھنے کے لیے عربوں کے معاشرے کا جائزہ لینا ضروری ہے عربوں کے معاشرے میں اسلام سے پہلے قتل انسانی کو فخر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کوئی کسی قتل کر دے تو اسے بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا اور اس کی بڑی عزت ہوتی تھی معاشرے میں قاتل کی ظالم کی ظلم کی بنیاد پر لوگ اس کا احترام کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہاں قبائلی جنگیں صدیوں کے دامن میں پھیلی ہوئی تھی بعض جنگیں تو وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے علیہ السلام ایک ایک سو سال کے بعد جن کی صلح کرائی ہے اسی طریقے سے زنا بھی ان کے لیے کوئی بہت مایوب چیز نہیں تھی زناکار عورتیں بازابتہ اپنا بازار سجائے رہتی تھی اور اپنے گھروں پہ ہرے جھنڈے ہرے نہیں معاف کی جھنڈے لہرائے رہتی تھی تاکہ لوگ وہاں جائیں نہ زنا کرنا برا تھا اور نہ لوگ کا وہاں جانا مایوب سمجھا جاتا تھا آپ اندازہ فرمائیں کتنا برا معاشرہ تھا لیکن معاف کیجئے یہ معاشرہ آج بھی ہے پہلے افراد قتل کرتے تھے اب تو حکومتیں قتل کر رہی ہیں اور آج بھی متمدن شہروں میں زنا کے اڈے موجود ہیں اور زنا کی دعوت دینے والیاں بھی موجود ہیں والے بھی موجود ہیں انہیں لائسنس حاصل ہیں قانون کے طور پر انہیں اجاز مل گئی ہے تو آج بھی اسلامی تعلیمات کی اتنی ہی ضرورت ہے جیسے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے تھی اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی خاتون سے اسلام کی بیعت لیتے تھے تو ان سے یہ اہد لیتے تھے کہ وہ زنا نہیں کریں گی نیک عمال کے ساتھ ساتھ یہ اہد اس لیے تھا کہ وہ زنا زنا معاشرے میں عام طور پر پھیلا ہوا تھا اللہ اشارت فرماتا ہے وَمَنْ يَفَرْضَٰلِكَ يَلْقَ عَسَامَا اور جو یہ گناہ کرے گا یقیناً وہ اس کے بدلے سے ہم کنار ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا یو دعف لہو العذاب اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا کئی گناہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا زلیل ہو کر کے دنیا میں عزت والا بنتا ہے قتل کر کے زنا کو بطور فقر معاشرے میں استعمال کیا آیتا ہے لیکن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا وَجَهَنَّمِ مِ اللہ کے عزام میں زلیل ہو کر کے ہمیشہ رہے گا لیکن کیا یہ ہر گناہگار کے لیے ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس زمانے میں جبکہ زنا عام تھی اور جب لوگ اسلام لاتے تو انہیں اس بات کا حساس ہوتا کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل کی گئیں اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَا وَعْمِلَ صَالِحًا لیکن جو گناہ کے بعد توبہ کر لے سچی توبہ کر لے ایسی نہیں گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور توبہ پھر گناہ کرے نہیں ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ سے ہم نہ روڑ کے جائے اور پھر ایمان بھی لائے یعنی گناہگار گوئے ایک طرف سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اگر مسلمان ہیں تو ایمان کی قدروں سے ناشنا ہے توبہ بھی کرے اور ایمان بھی لائے یا پھر کافروں کیلئے کہا گیا جو اہد جاہلگیت میں تھے کہ وہ توبہ کریں اور ایمان لائیں وہ عمل صالحن اور پھر ہمیشہ نیک کام کریں فَأُولَائِكَ يُبَدْدِلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمِ حَسْنَاتِ تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمًا اور بے شک اللہ بے پناہ بخشنے والا اور بے پناہ رہے فرمانے والا ہے حضرات ایک حدیث پاک سماعت فرمائے کہ میدانِ قیامت میں اللہ کے رسول نے بیان کیا میدانِ قیامت میں ایک شخص خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس کے دامن میں نامِ عمال میں بہت سے گناہ ہوں گے کچھ صغیرہ گناہ ہوں گے کچھ قبیرہ بھی گناہ ہوں گے اللہ فرمائے گا کہ اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کیا جائے چھوٹے گناہوں کو جب چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور وہ توبہ کر چکا ہوگا دنیا سے تائب ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا تو توبہ کے نتیجے میں جو گناہ پیش کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا ان کی جہاں پر نیکیاں لکھ دو نیکیاں لکھ دی جائیں گے لیکن بڑے گناہ چھپا لیے جائیں گے تو وہ شخص جب یہ دیکھے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں تو وہ کہے گا اللہ میں نے کچھ اور بھی گناہ کی ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں تو آقائد ہو جہاں نے یہ کہہ کر کے تبصم فرمایا ان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ اللہ ایسا رحم و کریم ہے کہ انسان اگر بندہ توبہ کر لے تو پھر اس کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یہ ہے اللہ کے رحم و کرم کا حال مگر ان کے لیے جو گناہوں پر اسرار نہیں کرتے بلکہ توبہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ نیک عمل کرتے ہیں پس جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو پھر بلا شبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ والوں میں شمار کیا جائے گا اس بے شک اس نے اللہ کی طرف حقیقتاً صحیح رجوع کیا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق تھا واللذین اللہ یشہدون الزورم اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ایک مفہوم یہ ہے اور یشہدون کے مفہوم حاضر نہیں ہوتے یعنی ایسے مقام پر حاضر نہیں ہوتے جہاں جھوٹی گواہی دی جا رہی ہو یا جس کا تعلق جھوٹ سے ہو وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی دینے والا مجرم کو آزاد کرا دیتا ہے اور معصوم کو سزا دلوا دیتا ہے بے خصور کو اور یہ آج کے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے اس نے جھوٹی گواہی کو اسلام میں قتل اور زینہی جیسا جرم قرار دیا گیا ہے اور اسی کی زیل میں بیان کیا جیسے قاتل مجرم ہے زانی مجرم ہے وہ اسی جھوٹی گواہی دینے والا بھی یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کوٹ میں جھوٹے گواہ کو سزا نہیں ملتی اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو مقدمے کی حیثیت بدل جاتی ہے مگر یہ نہیں کہا تم یہ جھوٹی گواہی کیوں دی تم کو سزا ملے گی اسلام میں جھوٹی گواہی کی سزا ہے اگر کوئی جھوٹی گواہی دے تو پھر اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر موت تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک وہ مر نہ جائے اسے جھوٹا ہی سمجھا جائے گا یہ ہے سزا اسلام میں اس انسان کی جو ایک بار جھوٹی گواہی دے اور اس کی گواہی ثابت ہو جائے آج کی کوڑس اور کچہریوں میں چھوکے جھوٹی گواہی پر کوئی سزا نہیں ہے اس لیے باز آپ تب پیشور جھوٹے گواہ ملتے ہیں ہمارے مرنگوں بہت عام ہے ججبی جانتا ہے یہ ہر جہاں گواہی دینے آتا ہے وکیل بھی جانتا ہے پھر بھی گواہی دینے کے لیے پیسے کی بنیاد پر لوگ لے جاتے ہیں اسے اسلام ایسا نہیں ہے وَإِذَا مَرُو بِلْلَغْوِ مَرُو كِرَامًا اور جب یہ اللہ کے رحمان کے بندے جب کسی بری بات کی طرف سے برے ماحول سے لغویات سے گزرتے ہیں تو ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں وَاللَّذِينَ اَذَا زُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّهُمْ وَأُمِيَانَا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں سمجھنے کوشش کرتے ہیں اور عمل کرنے کوشش کرتے ہیں وَاللَّذِينَ يَخُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَذْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَةَ عَيَونِمْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَقِرِ اِمَامَا اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما دے ہماری آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے بیوی نیک ہو تو دیکھ کے آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں دل جلتا نہیں ہے دل جلتا ہے تو آنکھیں بھی جلتی ہیں بچے نیک ہو تو آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اس لیے نیک لوگ ہمیشہ صرف اپنے لیے نیک ہی نہیں چاہتے بلکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کیلئے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے وہ نیک ہوں وہ صالح ہوں کامیاب ہوں ان کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں کسی اب دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے بیویوں اور بچوں کا تعلق اگر دنیا دار ہیں تو دنیا میں ساتھ ہے لیکن آخرت میں وہ جدہ کر دی جائیں گے لیکن اگر بیویوں اور بچے نیک ہیں ماں باپ بھی نیک ہیں شوہر بھی نیک ہیں تو کل جنت میں دوبارہ جمع کر دیا جائے گا وجعلنا للمتقین امامہ اور اے اللہ ہمیں ایسا متقی بنا کہ ہم امامت کے منصف پر فائز ہو سکیں یعنی آنے والی نسلیں ہماری اتباع کر سکیں اور ہماری پہروی کر سکیں اولائے کا یجزون الغرفہ یجزون الغرفہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں عالی مقام حاصل کرتے ہیں بے ماں صبرو اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا نیک کام کرنے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے بات کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَةٌ وَسَلَامًا اور وہاں میدانِ خیامت میں جب جنت میں جانا ہوگا تو وہ تحییت اور سلام سے ملیں گے یعنی ان کو سلام پیش کیا جائے گا ان کو تحییت پیش کی جائے گی جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَحَسُنَتْ مُسْتَقَرُ وَمَقَامًا اور یہ کیا ہی شاندار اور کیا ہی عظیم مقام ہے کیا ہی حسین مقام ہے جو نیکوکاروں کو اور عباد الرحمان کو عطا کیا جائے گا پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں عباد الرحمان میں شامل فرما لے ان کے صدقے میں ہمیں بھی جنت کی نعمتوں سے ہم کنار فرمائے حضراتِ گرامی اب تک میں نے جو آیاتِ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ فرقان سے متعلق تھی اب چند آیاتِ مبارکہ کا ترجمہ آپ سورہِ شورہ سے سماعت فرمالیں جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے ہیں اس کے باوجود کے اتنے بلند مقام پر تھے تمامی انبیاءِ کرام ان کے بعد جو ہوئے ہیں ان کے لئے وہ ابو الانبیاء ہیں لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کس طرح سے اپنی نظرِ بندگی پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائیے عرض کرتے ہیں میرا معبود جو رب العالمین ہے والذی خلقنی فہو یہدین جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور پھر اس نے مجھے ہدایت دی ہے والذی ہوا یتعمنی ویسقین اور میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پھلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے والذی امیتونی سمیحین اور وہی پروردگارِ عالم ہے جو مجھے موت عطا فرمائے گا اور پھر مجھے حیات بخشے گا والذی اتمو ان یغفرلی خطیتی یومدین اور وہی میرا پروردگار ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا خیامت کے دن آپ اندازہ فرمائیں جلیلالقضر پیغمبر ہیں خلیلاللہ ہیں مگر اپنے رب کی بارگاہ میں کس قضر انکسار پیش کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان سے خطائیں سرزد ہوئیں ہیں تمامی انبیاء کرام خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں انکسار اور تضلل ہی پیش کرتے ہیں اور پھر وہ دعا کرتے ہیں رب حبلی حکموں والی حقنی بسالحین اے اللہ مجھے علم و دانائی کے اعتبار سے اس قابل بنا کہ میں لوگوں میں تیرے نظام کی تبلیغ کر سکوں اور اے اللہ مجھے سالحین میں شامل فرما دے و جالیلی لیسان صدقی اور میرے لیے لوگوں کی زبان کو تعریف کرنے والی بنا دے جو میرے بعد آنے والے ہیں آپ اندازہ فرمائی یہ دعا انہوں نے کی تھی اور پھر انہی کی نسل پاک میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو جلوگر کیا گیا آج تک اور قیامت تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم کی تعریف میں رتب اللہ سان رہے گی اور ان کی تعریف کرتی رہے گی و جالیمی ورسط جنت نعیم اور اللہ ہمیں جنت نعیم کے وارثوں بنا دے وَقْفِ لِأَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الدَّعَلِينَ اور میرے باپ کو معاف کر دے وہ گمراہوں میں سے تھا یاد رکھئے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے حق میں مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی مگر چونکہ جناب ابراہیم نے وعدہ کیا تھا اس لئے یہ دعا انہوں نے کی ہے مگر چونکہ وہ کافر تھا اس لئے یہ دعا مقبول نہیں ہوئی وَلَا تُخْزِنْ يَوْمَ يُبَاسُونَ اور مجھے رسوہ نہ فرماؤ قیامت کے دن يَوْمَ لَا يَنفَو مَالُمَ لَا بَنُونَ جس روز نہ کوئی مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد اِلَّا مَنَتَ اللَّهِ بِقَلْبِ الْسَلِيمِ مگر صرف وہ لوگ فائدہ میں رہیں گے جو قلبِ سلیم کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوں گے سہتمند دل کے ساتھ سلامتی والے دل کے ساتھ ایمان والے دل کے ساتھ اور ایک روایت کے اعتبار سے بے عید دل کے ساتھ یا لرزان اور ترسان دل کے ساتھ وَعُذْ لِفَتِلْ جَنَّتُ الْمُتَّقِينَ اسرہ جنت کو متقیوں سے قریب کر دیا جائے گا اور گمراہوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم کی اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو متقیوں میں شامل فرما دے اور جہنم نجاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ